بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی کب بنائی اور کن ذرائع سے بنائی کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا اور کچھ اداروں پہ بھی تنقید کا نشانہ نشانے پہ رہے جتنے بھی ادارے تھے سپیشلی ناب اور ایف آئی اے کی بات کی جائے تو ان کے حوالے سے جب وہ کام نہ کر پائے تو پھر عدالت کو ٹیک اپ کرنا پڑا یہ ججز کا کہنا تھا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پینل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیٹی ایڈٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا مہار ساتھ موجود ہیں خاور گھنمن صاحب بھی خاور صاحب شکریہ جوائن کرنے کا غزنفر صاحب سٹارٹنگ فروم یو بارے ثبوت سارا کا سارا اب شریف فیملی پہ آگیا انہوں نے پروف کرنا ہے کہ کدھر سے کیسے کن پیسوں سے اور کب کمپنیز بنائی گئی ہیں بچوں کے حوالے سے بالخصوص لیکن آج جو سماعت ہوگی ان میں ثبوت دیے جائیں گے کچھ اور ایویڈنسز شریف فیملی کی طرف سے دیے جائیں گے اور کچھ اور سوالات پی ٹی آئی بھی اٹھائے گی ایسے میں مریم صفتر صاحبہ کا ڈیپینڈنٹ ہونا اور باقی حسن اور حسین نواز کی کمپنیز کے بارے میں سوالات کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پروپر جواب دے پائیں گے جس طریقے کے جوابات ان کے اکاؤنٹن نے دیئے کل ٹی بھی پہتے ہیں اصل میں بات ہی ہے انیقہ کہ ابھی تک جو کچھ پنامہ میں ہو چکا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی اسٹیبلش چھو چکی ہیں میرے جیسے لے مین کے بھی جس کو قانون کی زیادہ سمجھ نہیں ہے جس نے کیس کو بالکل کھول کے رکھ دیا آج کیا چیز ہوگی وہ تو ان کے سلمان بڑت سب بتائیں گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس کیس کے اندر کبھی کوئی سعودی آ رہا ہے کبھی کوئی قطری آ رہا ہے کبھی کوئی لندن سے ایک لیٹر آ رہا ہے کوئی فیملی شکار کھیلنے آ رہی ہے اس کو ریسیب کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے انجر جنڈینجر سپیشیز ہیں جس کے اوپر ورلڈ وائلڈ لائف کا کنسرن ہے اس کو مارا جا رہا ہے دبا کے صرف کس لیے کہ آپ نے اپنی ذات کو بچانا ہے پھر پوری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے جو ڈھول بجا رہی ہے روزانہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہ یہ ہم سے ہم سے میں تو اس ہم سے ہم سے یہ سوچتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونے چاہیے انہوں نے بھی تو کئی نہیں کھولی کم نیا اب بات یہ ہے کہ اس میں جو سوال آپ نے اٹھائیں ان سوال کا جوابات جو ہم وہ دیں گے لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جو جھوٹ ہے اور جو فراڈ ہے اور جو ڈسیٹ ہے وہ ایک ہائیسٹ لیول پر کمٹ کیا گیا ہے اور اب یہ جیسے کھلے گا تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر موٹروے کے پیسے آئیں گے اس کے اندر قرضتاروں ملک سواروں کے پیسے آئیں گے کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ سونا جو ہے وہ ایک گھر کے اندر کس طرح اگ سکتا ہے یہ تو یہ ہے کہ آپ نے رات کو بیج ڈالا صبح جو ہے اس کے اوپر کوئی چھبیس لاکھ ڈالر نکل آئے ایک درخت کی اوپر کوئی بیج لاکھ یورو نکل آئے یہ جو ہے اور اس کے اندر دیکھئے مزکہ خیز چیزیں ہو رہی ہیں ایک آپ نے تو کفالت کی بار کی رہا کل ایک اور جو میں ٹیلویزن پر سن رہا تھا اور چل رہا تھا اور کورٹ پر ہوا وہ یہ تھا کہ وزیر آزم خود زیرے کفالت ہیں اب مجھے یہ چیزیں جھوٹ اور فراڈ جو ہے اس کی مجھے بیسز نہیں سمجھیں میں ایک عام آدمی کے طور پر اور میں بہت سارے عام آدمیوں سے ملتا ہوں لوگوں کا بڑا یہ کونسپٹ ہے پاکستان کے باہر ہوا ہے ایک بڑی آسان سی چیز ہے کہ پاکستان سے جو پیسہ ہے وہ جب باہر جاتا ہے اور اس زمانے میں جس زمانے میں باہر گیا اس زمانے کے اگر آپ سٹیٹ بینک کے روز اڑھا کے پڑے انیقہ تو بڑے سخت روز تھے آپ اجازت لینی پڑتی تھی پیسہ باہر لے جانے کے لیے اور سٹیٹ بینک کا بڑا کنٹرول تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک فیملی کے اندر ماب سے باپ کو ٹرانس بھوا اور جبکہ ایک اور بڑی لوگوں کو چیز پتا ہے جو آپ انڈسٹری ڈیکلیئر کر رہے ہیں اس کو تو بی سی سی آئی نے جو ہے وہ قرضہ دیا تھا وہ تو بینکرپ ڈیکلیئر ہوگی تھی اس کے پاس تو پیسہ ہی زیتا اس کی تو مشیلی نہیں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹ فراد یہ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا پیسہ کس طرح کھایا گیا ہے وہ جو ٹیکس دیتے ہیں موٹر وے پہ وہ کھایا گیا ہے جو انہوں نے ملک ستاروں ملک ستاروں وہ کھایا ہے اور اس طرح کر کے دے تاشا فراد کر کے یہ پیسہ باہر لے کے جائے گی ابھی سمجھ آ جائے گی کوٹ میں آنے کے بعد تمام چیزیں ہیں لیکن خابر صاحب یہ ملک ستاروں ملک ستاروں والی پیسے جتنے بھی پیسے ہیں یہ تو چیزیں سامنے آئیں گی آئیں گی لیکن ابھی at this point in time ہم تو سمجھ سے ناب ایک اٹانومس ادار ہے اس کو تو constitutionally autonomy ملی ہوئی ہے نہ اس نے کام کیا نہ ایف آئی اے نے کام کیا یہ تو اب بار بار سپریم کورٹ کو بھی بات کرنی پڑی تو پھر ان اداروں کو سفید ہاتی کی طرح کیوں پالا ہوا ہے بھری بات بھی پزنٹ میں بہت سپریم کورٹ نکل کافی سخت الفاظ میں جو کہنا تھا کہ آپ اداروں کو کس نے روکا ہوا ہے وہ کام کریں یا اتنے سات آٹھ مینے سے کیس آیا ہوا ہے تو ان کو کرنا چاہیے ابھی بھی کریں ہم روک نہیں رہے coming back to the question یہ جو ہیرنگ ہے آج کا جو ہیرنگ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے دو حوالوں سے number one ایک تو آج یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا یہ کیس یہی ججز صاحبان ڈیسائیڈ کریں گے یا commission بنے گا کیونکہ کل ایک indication آئی ہے کہ ہو سکتا ہے commission بنے اس کی وجہ یہ ہے انیکہ کہ پندرہ کو full reference court ہو رہا ہے جو ہمارے chief justice صاحب retire ہو رہا ہے ان کے حوالے سے تو پندرہ کے بعد چھٹییں چھٹییں بھی آ رہی ہیں لہٰذا اگر اس کیس کو اس کا ڈیسائیڈ ہونا ہے انہی ججز صاحبان نے یہ five member bench نے کرنا ہے تو یہ پندرہ تک اس کا ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے محل ہے وہ یہ ہے کہ کل میں وہاں پہ ساڑھے تین چار گھنڈے جب حیرنگ تھی پرسنلی میں وہاں کوٹ میں تھا اور میں سارا کچھ سنا بڑی انٹینس ڈیبیٹ چل رہی ہے دونوں سائیڈ سے پی ٹی آئی نے اپنا آرگومنٹ پیش کر دی ہے آج گورنمنٹ سائیڈ کرے گی جو تین چار questions آپ نے بتایا جو ریز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو evidence پیش ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس کی بہت زیادہ scrutiny آج ہونی ہے میڈیا پہ بھی ہونی ہے اور افکورس وہاں پہ جو opposition پی ٹی آئی کے لائرز ہیں وہ بھی کریں گے تین چیزیں ہیں کمپنی بنی کیسے بنی جو لندن کے اندر اس کا بتانا ہے آپ نے کہاں سے پیسہ گیا اس میں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ جو دبائی سے پیسہ گیا سعودی عرب سے پیسہ گیا یا پاکستان سے پیسہ گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو زیرے کفالت ہیں پرائمیسٹر صاحب کے مریم نواز شریف صاحب کیونکہ وہ آپ کو بتا ہے کہ جو لاسٹ نومینیشن پیپر سے پرائمیسٹر صاحب کے اس میں انہوں نے اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا تو وہ چونکہ وہ ریئر پرائمیسٹر آفس میں رہی ہیں تو وہ کافی زیادہ اس میں تضادات ہیں کہ کیا واقعی وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہیں شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ بھی ان کے بریم نواز شریف صاحب کی بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے تو کیا وہ اپنے ان کے اخراجات ان کے میاں برداشت کہہ رہے ہیں یا خود کہہ رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور تیسرا یہ جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ پرائمیسٹر صاحب نے دو دفعہ قوم کو اختاب کیا اور ایک دفعہ نیشنل سمبلی کے سامنے جا کے انہوں نے اپنا سارا مدہ بیان کیا اپنا کیس پریزنٹ کیا کہ یہ ہماری فیکٹری تھی نیشنلائز ہوئی ہمارے ساتھ نانسافی ہوئی ہم یہاں سے باہر چلے گئے باہر سیٹ اپ کیا پھر نائنٹیز کے اندر ہمارے ساتھ معاملات خراب ہو گئے چیک چونکہ میں ہمارے اس ملک میں ہمیں رہنے نہیں دیا جارہا تو ہمارے بچوں کو باہر جانا پڑا باہر سیٹ اپ کیا آپ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا کاروبار کر رہے ہیں لہذا کسی نہ کسی لیول پہ اب یہ چیزیں ڈیٹرمنٹ ہونی ہیں کہ یہ اصل میں سارا فوکس اس پہ ہے کہ وہ جو پیسے کی جو موومنٹ ہے ایک ملک سے دوسرے دوسرے ملک سے تیسرے اس کا منی ٹریل پریزنٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے ٹھیک ہے اب وہ آج اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اہم ہے کہ وہ کس لیول پہ وہ اپنا ایویڈنس لے کے آتی ہے گورنمنٹ یا وہ کثری کوئی شہزادہ اور آجاتا ہے یا کوئی سعودی شہزادہ اور آجاتا ہے کسی یا کوئی تیسرے ملک سے اور کوئی ڈھیڑ آجاتی ہے کہ ہم نے رولنگ فیملی کو پیسے دی اور ہم نے ان کو ہیلپ کیا یہ لنڈن کی پرپرٹی سیٹنے میں یا وہاں پہ کاروبار سیٹ اپ کرنے میں تو آج یہ خدوخہ آج جو کی جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی جو ہیرنگ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے آج سے آج کیس کا بلکل وہ جو خدوخہ حال ہے وہ واضح ہو جائے گا سامنے آج جائے گا واضح ہو جائے گا کیونکہ تیس دسمبر کو چیف جسل پاکستان کی ریٹائرمنٹ ایسے پہلے جو ہے وہ جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ سامنے آئی تو ریٹائرمنٹ ہمیں ٹائمنگ یہ پندرہ سے چھٹیوں پہ چلے جانے کوٹ نے جی جی خالد صاحب آپ کی اجازت سے اگلے ٹوپک کی طرف پڑے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پندرہ سے چھٹیوں پہ چلے جانے کوئی جیس نہیں لہذا یہ پندرہ تک ہے وہ تیس کو تو جی چھیک ہے رائٹ چلیے بڑھتے ہیں اور بیوراکرسی کی بات کریں گے بیوراکرسی میں ہیر پھیر اور بیوراکرسی میں منپسند افراد کی بات تو ہم لوگوں نے اس حکومت میں سنی سنی ہے لیکن خابر صاحب اب بیوراکرسی کچھ پروموشنز کے لیے بے قرار ہے بڑے عرصے بعد ایک میٹنگ ہونے والی ہے کون سی میٹنگ ہے اور کتنے افسران ہیں جو کہ لائن میں لگے ہوئے اپنی پروموشنز کے لیے انیگا جی سینٹر سیلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے اٹھارہ بیس مہینوں کے بعد فائیو ہنڈر قریب آفسرز ہیں جو جنہوں ان کی پروموشن ڈیو ہے گریڈ انیس سے بیس اور بیس سے اکیس میں اب وہ اپنے سارا جو پرائیٹیریا ہے ان کا جو اس میں پروموشنل کورسز ہوتے ہیں وہ اپنے کر چکے ہیں جو ایک ایک نائنٹین میں یا بیس میں گریڈ کے اندر دو سے تین سال سروس کرنی چاہیے وہ کر چکے ہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ جب پہلا سیلیکشن بورڈ ہوا تھا اس کو کنٹروورشل ہو گیا تھا جن کی پروموشن کچھ آفسرز کو یہ کئی آرگومنٹ تھا کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چلے گئے اور دوسرے ڈیفرنٹ کورسز جو کورس کے اندر چلے گئے تو وہ جو ریکمینڈیشن تھی سیلیکشن بورڈ کی وہ ساری درمیان میں لٹکی ہوئی تو پروموشن ہو نہیں پا رہی تھی اب یہ پروموشن بورڈ ہونے جا رہا ہے اور یہ اس طرح نوٹفیکیشن بھی ہماری پروڈیوشل صاحب بھی دکھائیں گی یہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ دسمبر کو یہ میٹنگ اس کی ہو رہی ہے چیما صاحب نوید اکرم چیما صاحب برگر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ پاکستان کرکٹ بھی وہ بورڈ کے مینجر رہے ہیں ٹیم کے ساتھ ورکسر ٹیول کیا کرتے تھے وہ آج کل فیڈرل پرورسلز کمیشن کے چیئر میں ہیں ان کے سربراہی میں ہو رہا ہے اگین وہ جو پچھلے دن بھی ہم نے ایک سٹوری میں ذکر کیا تھا کہ سیلیکشن بورڈ کی اگر کنسٹیٹوشن دیکھتے ہیں تو اس میں ابھی بھی زیادہ ڈومیننس پنجاب سے ہے ایکس اوفیشیو ہیں اس میں سیکرٹری کیٹب آ جاتے ہیں سیکرٹری کیابنٹ ڈویین ہیں سیکرٹری اسٹیبشمنٹ ڈویین ہیں سیکرٹری پنجاب چیف سیکرٹری پنجاب میں باقی بھی ہیں لیکن میجورٹی اس میں زیادہ تر پنجاب کی ہے دو اور جو اس بورڈ کے اندر میمبر ہیں وہ جو امیر خان ہوتی ہیں فارمر چیف مینیسٹر کے پی کے وہ آج کل میمبر نیشنل سمبلی ہے وہ بھی اس میں بیٹھیں گے اور سعود جان پی ایم ایل این کے سینیٹر وہ بھی بیٹھیں گے اس پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہلے ہی بہت زیادہ politicize ہماری بیروڈ کیسی ہو چکی ہے اس طرح کی جو کنسٹیٹوشن بورڈ کی اس طرح نہیں ہونی چاہیے اور یہ اور زیادہ کنٹروبرشل ہوگی اب دیکھیں یہ بورڈ کیا ریکمنٹ کرتا ہے کن لوگوں یہ پرموٹ کرتے ہیں کن لوگ کو نہیں کرتے ہیں لیکن ساری بیروڈ کیسی ہے ہمارے ہی وہ ان کی نظریں اس بورڈ پہ ہیں جی بلکل ہے اچھا غزان پر صاحب پانسو افسران جو ایلائن میں لگے ہوئے ابھی کہ ان کی پرموشن زونی ہے پہلے کہا جاتا ہے کہ چہیتے بیوروکرات کو اپنے پاس آس پاس رکھتی ہے یہ حکومت اور ان سے کام کرواتی ہے چاہے وہ اس گریڈ پر آنے یا اس عدے پر آنے کے مجاز ہو یا نہ ہو ایسا تو کچھ نہیں ہونا لگا جس طریقے کہ اثر تو بات یہ ہے کہ پورے دنیا میں اور سسٹم کی تحت اور آپ کے کونسٹیٹوشن کے تحت گریڈ 19 سے 20 اور آسفاری گریڈ 20 سے اور 21 سے 22 کی جو پرموشن اب 21 سے 22 کی پرموشن عمومن نورمالی پرائیمیسٹر کا پروکٹیو ہوتی ہے لیکن 20 سے 22 کی پرموشن کے لیے آپ کو بورٹ کرنا پڑتا ہے بورٹ کی کونسٹیٹوشن ہے اور بورٹ کا ایک سسٹم اور ایک اہسو پیز ہے وہ یہ تفہیز کرتی ہے کہ فیڈل سرویس پرسیل ایسو پیسی کا جو چیئرمین ہوگا وہ بورٹ کا چیئرمین ہے وہ بڑے ہی کلیبر آفسر بڑے نیوٹر آفسر بڑا پرسپل آفسر وہ مطلب کرتی بورٹ کے ساتھ رہے آئیواز ایک سامی آفسر اور اس کے بعد چیف سیکرٹی پنجاب بھی رہے ہیں اور بڑا ایڈنسٹیٹو تجربہ بڑا سٹیٹ آفسر تو اس کی موجودگی میں تو مجھے یہ ایک چیز ایسی لگتی ہے جو فیصلے ہوگے میریٹ پہ ہوں گے اب میریٹ جو ہوتا ہے پہلے پہلے ڈیٹرمن ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں پچاس یا پیچھتر نمبر آپ کے ایسی آر کی ہوتے ہیں دس نمبر آپ کے کانڈکٹ کی ہوتے ہیں جو بورڈ ہوتا ہے اس کے پاس پانچ جسکریشنری مارک ہوتے ہیں یعنی جب لوگ کامپیئر اس میں کو انٹرویو کرتے ہیں جاتا جو آپ کی جو آپ کی جو فائل بن گئی ہے over a period of 20 years 10 years وہ پریزنٹ ہوتی ہے اس کی کانسٹیٹویشن میں جب پنجاب کے لوگ کنسیڈر کر رہے ہوں گے تو پنجاب کا چیف سیکٹری بیٹھا ہوگا جب سندھ کے لوگ کنسیڈر ہو رہے ہوں گے تو سندھ کا چیف سیکٹری بیٹھا ہوگا جب کے پی کے ریکار اب ہمارے ہاں فوج میں تو جب ایک دفعہ بورڈ ہو جاتا ہے اپنا 20 سے ایک کی تو کوئی رپریزنٹیشن کا چانس نہیں ہے کیونکہ it all depends on your performance جو ACR آپ نے گین کی ہیں اور جو آپ کی اپنا standing ہے اس ساتھ کچھ انٹیلیجنس کی رپورٹ لی جاتی ہیں جو آپ کے کنڈکس کے مطالق ہوتی ہیں اور وہ انٹیلیجنس کی رپورٹ چاہے آپ اسے سے لیں یا آپ اسپیشل برانس سے لیں بھی آئی بی سے لیں وہ بورڈ کا ایسا بن جاتی ہے کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض آفسر ایسے تو بڑھ اچھے تھے لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی جو نہیں تھی اب یہ جو ڈسٹریشنی گرانٹ چلتی ہیں یہ نارمل ہی جو ہوتا ہے اس بورڈ جس کے ہوتا ہی ہے اب اس پہ بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ جب یہ ڈیلے ہوتا ہے نا تو بہت سارے ایسے آفسر قابل آفسر جو ریٹائر ہو جاتے جیسی جون میں ہونا تھا اب 20 ماں آب ہو رہا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ چلے گئے تو اس کے اوپر یہ چیز چل رہی بات اس میں آپ برگیر صاحب ٹھیک بات کر رہے کہ ریکمینڈیشن گئی تھی لیکن جو ریکمینڈیشن گئی تھی اس میں چینجز ہوگی پرائم میرسٹر آفسر سے ہاں یہاں میں نے چینجز کر دی اس کے معاملات خراب ہو جاتی میں نے ارش کی بڑا چیز ریکارڈ پہ کرتا ہے جب آپ اندر سیاست ڈال دیتے جو حکومت ڈال لے کی آدھی ہے تو پھر پورا سسٹم خراب ہے جو اس بورڈ نہ ہونے کی وحی سے ریٹائر ہونگے ان کا کیا قصور ہے جو بڑے چرچے ہیں جا کر چائنہ میں بھی پنجاب سپیڈ کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے یہاں اپنے وزراء کے اخراجات کو دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جائے کہ 93 کروڑ روپے سرکاری گاڑیوں کے اوپر لگتا ہے اور تقریبا 52 کروڑ روپے پیٹرل اور مرمت وغیرہ پر لگ جاتا ہے اب یہ تو حال ہے خابر صاحب یہ پنجاب کی سب سے بڑا صوبہ اس کے منسٹرز کی گاڑیوں کا اتنا خرچہ تو سوچئے منسٹرز کا آگے کتنا خرچہ ہوگا اس کے علاوہ بڑے خرچے انیکہ گورنمنٹ نے ایک گاڑیوں کی پولیسی انٹریوز کرائی تھی جس میں گریڈ بائیس گریڈ جو بیس آگ آفسر ہے اس کو اسی زار روپیہ لنگ سم دے دیا جاتا ہے اس میں گاڑی اپنی چلائیں کرائے پہ لیں ڈرائیور رکھیں جو مرضی آپ نہ کریں اب ہوا یہ ہے کہ پبلک کاؤنٹس کیمیٹی کے اندر کئی دفعہ یہ سیٹنلی وہ یہ ہے کہ یا تو آپ بلکل ایک زیرو ٹولرنس پولیسی کر دیں کہ جی گورنمنٹ آپ نے ایڈیشنل پیسے دے دیا گاڑی کی شکل میں تو پھر آپ کو کوئی گورنمنٹ کی گاڑی آپ استعمال نہیں کر سکتا ہے گورنمنٹ کے اندر اپنے اپنے گاڑی گاڑیوں کا پول بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں آفسر کو پیسے بھی مل رہے ہیں تو وہ ایڈیشنل برڈن چلا گیا اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہمارا ایک روش بن گئی ہے ہمارا یہ بہت زیادہ جو گورن کے آفسر ہیں وہ ان کا سٹیچر یہ بنتا ہے کس آفسر کے پاس کتنی گاڑی ہیں فلانے سیکرٹری کے پاس دو گاڑی ہیں فلانے کے پاس تین گاڑی ہیں تو اکثر ان کے بیروکریس کے پاس بیٹھے تو وہی ہوتا ہے کہ جی فلانے آفسر کے گھر میں بھی ایک گاڑی ہے آپ ایک دو گاڑی بات کریں چیز سیکرٹری ہوتا کیا ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی کلیر کٹ پالیسی لینے کی ضرورت ہے ہمیں تو یہ بات دیا جاتا ہے بلکل دیکھیں آپ کے پیسے کا ہم بڑے پورے ہر لحاظ سے خیال کر رہے اس میں کسی طرح کوئی بددیانتی نہیں کر رہے اس کو بلکل کسی لیول پر غلط خرش نہیں کر ایک ایک پیسے کی ذمہ دار آپ نے دیکھا ہوگا چیف منصر صاحب نے کئی دفعہ جلسوں میں یہ کہا اگر ایک پیسے کی بھی ذمہ داری میرے پر ثابت ہو جائے ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ضرور اس کو غلط طریقے سے اپنی جیب میں ڈالا یہ جو مس منجمنٹ ہو رہی تلللو میں پڑے ہوئے تو پھر تو میں اکثر کہتے اس ملک اللہ ہی حافظ اور کیا ہو سکتے جی پیسے کون سی گاڑی ہیں غزران فرز آپ جن کی مرمت کے اندر تقریبا تقریبا چھپن کروڑ روپے 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 آدھا فراود ہے مجھے پتہ ہے سسٹم کیسے طرح ہوتا یہ کہ گاڑی کے اندر گاڑی کی مرمت کے اوپر جس طرح آپ ہیلتھ کے اوپر پیسہ کماتے نا علاج کی اوپر گاڑی کی مرمت کے اوپر پیسہ کمائے جا اور یہ روٹین ہے سیول میں بہت بڑا روٹین ہے اب جہاں تک بات ہے نا آپ بات کیوں ہو رہی ہے کیونکہ منسٹر ہو چاہ بیوروکریٹ ہو چاہ کوئی بھی چیز ہو انہوں نے ان کے اندر جو محکمیں ہوتے اوپر منسٹر اگر تین منسٹری کا جیسے آج کل ہو رہا ہے تو تینوں سے گاڑی لے لے گا بلکہ گاڑی ہی نہیں لے لے گاڑیاں لے لے گا پھر وہ ڈالے لے لیتے کیونکہ زیادہ لوگ رولر ایلیہ سے بلوک کرتے ہیں تو ان کو ڈالے چاہیے ہوتے پروٹیکشن کے لیے ان تمام کے جو پیٹرل کا خرچہ ہوتا وہ گورنمنٹ پہ آتا اور یہ چیزیں آنے والے دنوں میں چلتی رہیں گی چاہ آپ منٹیزیشن کریں یا کچھ کریں کیونکہ جو سیکٹریز ہوتے ان کو بنیادی طور پر تو ایک گاڑی اتھرائیز ہے لیکن ایک گاڑی کے علاوہ چونکہ آپ کے در دیپارٹمنٹ چار دیپارٹمنٹ چار یا پچ پر دیپارٹمنٹ آپ نے گاڑی لے رکھ لی بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جو صرف ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں جہاں تک منسٹر ہیں ان کو ایک گاڑی اتھرائیز ہے لیکن پھر کرتے طریقہ کار کیا جیسے طریقہ کار یہ ہے جو آپ کے دیپارٹمنٹ ہیں آپ کے اندر جو ادھارے ان سے آپ گاڑی لے اور یہ جو آپ خرچہ بتا رہی ہے اثر میں تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے پیسہ دے دیں اور اس پیسے میں دوسری چیز ہونی چاہیے کہ آپ پیٹرل آتھرائیز کریں جیسے کمرشل سیکٹر میں کارپوریٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے آپ لیٹر پیسے لیٹر چار لیٹر پیٹرل آتھرائیز ہے آپ اس کا کلیم کر لیتے ہیں گزر سیکٹر سیکٹر نی چیز ہے ہم بار بار ٹیکس پیر مانی کھائی جائے گی کیونکہ گرمنٹ کی ریالیزیشن دی جاتی ہے پیٹرل بھی شامل گاڑی بھی شامل فیصلہ کہ سرکار کی گاڑی بولٹ پروف گاڑی واپس لی جائے یہ لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ موط کر دی یعنی سسپین کی ہے ٹیمپراریلی سسپین کی ہے خزان فرص صاحب ایک چیف جسٹ پاکستان جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو گاڑ دی جاتی ہے اس کو سرونس ہیں اس کی ریپیوٹیشن اس کے بیٹے کی ریپیوٹیشن اس کے بیٹے کی کرپشن اور میسیف کرپشن اس کا چارج دینا اس کا کسی انڈسٹری کے بندے کا انوال ہونا اس کے شاپنگ کرنا وہاں جا کے رہنا اس کے بعد ان کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اتنا چیف جسٹس ہیں یہ اتنا مطلب پریشرائز کرتے تھے اتنی ایکس پریٹیشن کرتے تھے کہ ان کے آرڈرز اس کے زمانے میں یہ ہوتے تھے جب میں یہاں سے جاؤں گا بلوچستان تو ہر جلے کا جو سس پی ہے وہ مجھے جلے کے باہر ریسیو کرے گا ایک جو ہے اندر کچھ خود بھی تو اخلاقیات ہونی چاہیے نا یہ اتنے بڑے عوضے سے ریٹائر ہوئے جو ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ ان کا کانڈیکٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بھی ڈاوٹ رہے لیکن وہ جو ہوس ہے وہ جو ہنگر پن ہے وہ جو گورنمنٹ کی چیزیں کھانے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے جو ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو آپ پیرا سائیٹ کو نکالیں گے ان کے اندر بھئی ایک بولیٹ پروف گاڑی ہے وہ نئے چیف جسٹس کو جانی چاہیے اگر آپ کو گاڑی ملنی ہے تو آپ سی گاڑی لے جیسے آپ نے کہا کہ سسٹم ہے گورنمنٹ میں گورنمنٹ میں وہ سسٹم نہیں ہے ویسے یہ دپریسیشن کا سسٹم جو نہیں ایک بھی کیس ٹیوریزم کا اس کو کس چیز کا خطر ہے یہ تو ان کے ساتھ شامل رہا ہے انیکہ دیکھیں اگر آئین اور قانون کی بات کریں ہم تو چیف جسٹر رہے ہیں تو ہم ان کو آئین اور قانون کی بات بتائیں گے ایک جب جب ریٹائر ہوتے ہیں تو جو گاڑی آپ انہوں نے کہا جی میری لائف تھریڈ ہیں کورٹ نے ان کو لوگ کر دیا اب اس کورٹ نے ان کو کہا جی آپ سارے معاملات ہو گیا تو گاڑی واپس کر دیں ابھی تک اس گاڑی پہ پانچ ہزار لیٹر استعمال کر چکے ہیں پیٹرل اس گاڑی پہ جو مینٹیننس اخراجات ہے وہ چھتیس لاکھ روپیہ آ چکا ہے اب کوٹ کی طرف سے ڈسیئن آگیا واپس کر دیں فرض کر رہے ہیں اب ان کو آ جاتا یہ کوٹ سے ڈسیئن لے لیتے ہیں کہ ہمیں گاڑی رکھنے دی جائے تو ان کے بعد جو تین جسٹس جس 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 جلانی جلانی جب ایز چیپ جس ہو سکتا آپ کی آرگومنٹ آپ کا بنتا ہے کہ جی چونکہ میں نے بڑے ہائی پروفائل کیس دیل کیے تھے تو میری لائی کو تھرہت ہے گورنمنٹ آپ کو دے لیکن جب آپ اپنے پولیٹیکل پارٹی بنانے کے بعد آپ کا رائٹ بلکل کھو چکے پولیٹیکل کسی لیول پہ ان کو واقعی اجازت نہیں جاتی ہے کہ یہ گاڑی رکھیں اور اس پر استعمال کرتے رہے ٹھیک ہے مجھے بریک کی طرف جانے اور ایک عام شہری کی زندگی سے زیادہ حقیمتی جانے ہیں جنہوں نے عوامی نموائند ہیں اور عوام کی زندگی کی بات کرنے تو صحیحت بھی آتی اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے بات کی عوام کی صحت کی اور عوام کی صحت کے بارے میں کس کو فکر شاید عوام کو بھی اتنا فکر نہیں کیونکہ انہیں صرف اور صرف پیٹ بھرنے کی حد تک فلحال فکر ہے لیکن پہلے آپ کو یاد ہوگا گدے کے گوشت کی باتیں سامنے آئیں اس کے بعد پھر مرگی کا گوشت بھی مزرع صحت ہونے لگا کراچی والوں کے لئے بری خبر کے آرسینک مرکری اور لیڈ جیسے جتنی بھی چیزیں ہیں یا ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جا رہے ہیں مرگی کے گوشت میں جو سلو پوائزننگ کرتے ہیں اور بلخصوص بچوں اور خواتین کی صحت پر برا اثر ڈالتے خاور صاحب کدھر ہیں ہماری ہیلت آثورٹیز کدھر ہیں ہمارے فود ریگولیٹری آثورٹیز جو کہ یہ چیک کریں کہ کیا جو عوام کو دیا جا رہے ہیں وہ واقعی میں کھانے کے قابل ہے یا کچھرے میں ڈالنے کے قابل ہے جو آپ نے بات کی اس کی جو مقدار ہے وہ اس کا کمپیرزن کریں ویسے تو عام چیزوں سے کھانے سے بھی اس میں آپ کی خوراک سے جسم میں داخل ہو رہے ہیں یہ جو ہے جی جو ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ World Health Organization نے یہ جو چیزیں ہیں کسی چکن کھایا جا رہا اس میں اس کی مقدار جو پندرہ دفعہ زیادہ پائی جا رہی ہے لہٰذا اس کا کافی سیریس کنسرن ہے پھر ایک سوال کیا گیا کہ ہمارے ملک کے اندر پروٹین حاصل کرنے کے لیے تو یہ ایک واحد رستہ ہے اس باقی تو گوشت آپ کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کافی روٹین ہے جو دوسرے تیسے دن یہ کھا رہے کہ اس کو کم رکھیں اس کا امپیکٹ کے بارے میں سوال پوچھا گیا اس کا آپ کا نظام تنفذ پہ اتا ہے لہذا آپ دیکھنا یہی ہے ہمارے ملک ماملات وہی ہیں باشن تو بہت دیتے ہیں تقریریں بہت کرتے ہیں لیکن جو یہ بہت زیادہ کی رول پلے کر رہی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو خوراک مل رہی ہے ان کی صحیح اچھی رہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ پریاریٹی نہیں ہے ہمارے ہاں آپ پتہ سندھ ہائی کورٹ میں بلاول نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے جس جس صاحب نے ادھر کی ہوئی ہے کہ مجھے اچھی سیکیورٹی دی جائے تو وہاں پہ بھی جیس صاحب پوچھا کہ ہمیں یہ بتایا دیں ہم آپ کو سپیشل سیکیورٹی دیں یا گورمنٹ سے پوچھیں تو یہ گزانفر صاحب سے بھی ایک پوائنٹ لے لیتے سوال صاحب صاحب صحت کے حوالے سے ویسے کوئی فکر ہے نہیں کیسے ہم ایک مرگی کے بارے میں فکر کر لے بات یہ ہے کہ یہاں پہ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ چیزوں کو اپنی حساب سے تلا رہے ہیں جس اور ایک ہی شخص ہے یہ پر چیف رسٹر کی فیمیلی سے ریلیٹی ہے جو پورے پورے کاروبار کر رہا ہے اصلا جب انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ آپ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل سٹینڈرز سے چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں آپ پہ پہ پہلے سٹارٹر ڈائیٹ ہوتی ہے پھر گروئنگ ڈائیٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی آخری ڈائیٹ ہوتی اور ہر جگہ پروٹین کا پرسنٹیج رکھا ہوا ہے کیا آپ کی سٹارٹر ڈائیٹ میں جو پروٹین ہوگی 24% ہوگی جو چکن کو بروائلر کو دیں گے جب آپ کی وہ گروئنگ ڈائیٹ ہوگی تو 20% ہوگی اور گروئنگ ڈائیٹ ہوگی کام ہو جاتی ہے پھر ایک element استعمال ہوتا ہے پروٹین میں اس کو کہتے کوکی ڈائیو سٹارٹ وہ اس کو آپ کو چکن کو سٹارٹ پر دیا جانا پرتا ہے وہ جو پیرا سائیٹ چکن کے ادھر پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو انٹی بائٹکس اور آرسین کل ہوتے ہیں جو اس کے دیں یہ کرتے کیا ہیں کہ امیجیٹ گروت کے لیے ان تمام بیلنس کو خراب کر دیتے ہیں اور ان بیلنس کو خراب کرتے کہ انٹرنیکشن لیول پر انٹرنیکل ایجنسی کمپیر کرتی ہیں کہ آپ پہلے بہت بڑی 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 بہت 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 چیز ہے اور پیور وارٹر کہ آپ پانی دینا ہے جیتنے نلکے جیتنے گند آپ جا کے چلے جائیں فارم آؤس میں چلے جائیں آپ کنٹرول شیڈ میں چلے جائیں ایک تو وہاں پہ ٹیمپریٹر پھر یہ کہ ڈائیٹ دے رہے نا اس کے اندر پھر وارس سینک اس کا لیول بڑھتا جاتا اور انٹرنیشنل فوڈ یہ آپ کے فوڈ سٹینڈرٹ کے مطابق دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں غزانفر صاحب اور بات کرے پہلے ہیلتھ کی بلیے آپ کھانی سکتے پانی ہمارا گند گوش کھانی سکتے ہمارے پاس اچھا ہے لیکن یہ جو نہیں ہمارے پاس اچھا ہے لیکن یہ جو گروہرز ہیں یہ کھیل رہے ہیں یہ لفع بنانے کے لیے لوگوں کی صحتیں تباہ کریں اور آج پہلے میں پہلے کرتے ہیں چیزوں چلیں اداروں کی بات کر لیتے ہیں ہم یہاں فوڈ کی بات کر رہے تھے کوئی ایسا ڈیٹ جس کو ادا نہیں کیا جا سکرا تھا بڑا پراؤڈلی کہا تھا خابر صاحب کہ ہم نے سرکلر ڈیٹ ختم کر دیا وہ ڈیٹ پھر آگیا آج آپ کے پی اے سو کا دو سو پچاس ارب روپے نہیں دیئے ہوئے حکومت میں تین سو روپے انیگر وہ آپ دیکھیں یہ لیٹس حبر دو سو پچاس کا ہسٹری میں سب سے زیادہ ریسیویبل ہیں جو مختلف گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ نے پاکستان سٹیٹ آئل کو دینا ہے سارا گورنمنٹ کے اندر ہی سارے معاملات چل رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ باقی باقی بڑے ادار پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن ریلویز ہے پاکستان سٹیل میل وہ تو تباہ ہو گئے اب اس میں سیمبل سی ناظرین کو سمجھنے کی بات ہے پاکستان سٹیٹ آئل ہے آئل دیتا ہے آئل دیتا ہے آگر ڈیفرنٹ کمپنیز کو پیسے واپس کرنے پیسے پیسو والے بار بار لکھ رہے ہیں پچھلے تین چار ہفتوں گورنمنٹ کے ڈیفرن ڈیپارٹمنٹ کو جناب ہمارے اتنے زیادہ پیسے ڈیو ہو گئے اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو ہم فردر باہر سے آئل امپورٹ کرنا تو ہم نہیں کر پائیں گے سارے معاملات خراب ہو جائیں جو چین ہے ساری ساری ہو جائے اب ملاملات یہی پہ آجاتے اگر تھوڑا سے اس کو غور کریں آپ چونکہ آپ کی جو ڈسکوز ہیں آپ کے سارے معاملات نہیں چل لیں آئل جاتا ہے آئل رستے میں کہیں آپ کو پتہ غائب ہو جاتا ہے آئل جو جنر کمپنی ہیں وہاں تک پہنچتے نہیں نندی پروجیکٹ وہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ پیچھے سے کوئل آئل یا گیس جو بھی آئی ہے وہاں پہ بکس میں ہے لیکن آگے پہنچ نہیں رہی تو وہ سارے کے بلند اختر رانہ کو یاد ہو گا جب انہوں نے objection کیا تو ان کے حلاف کیس بنا کے انہیں دو چار مینے کو فارغ کر دیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں objection کرنے والے انہوں نے قانون کی بات کی تھی اب وہ دوبارہ سارا سرکولر ڈیٹ بن رہا جا رہا اور اس سے زیادہ شدت سے یہ بن رہا ہے ان کے پاس 15 16 مہینے پیچھے رہ گئے ہیں آپ جانے سے پہلے یہ بھی کسی درہ کسی ہری پھری کر اس کو بھی کلیر کریں گے اور اپنی من پسند کمپنیز جو آگے جنریشن کمپنیز ہیں ان کو پیسے ویسے دے دو آگے تو فارق ہو جائیں گے سارے کے سارا مدہ پھر ہمارے جو ان ڈیریک ٹیکس ہیں پیٹرول پہ گیس پہ بجلی پہ ڈال کے وہ ہمیں فارق کر دیں گے اور پھر ہم ٹیلیوی پروگرم پیٹ کے رونا روتا رہیں گے یہ دیکھیں یہ کر کے آرہی پہ 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 ساری ارگنٹیشن اس طور پہ ہے جہاں اپنے وزراء یا اپنے کلیگ یا اپنے سمدی یا اپنے رشتہ داروں کو پیسہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جن کو پیسہ دیا تھا انہوں نے الیکشن کیمپین میں پیسہ لگایا تھا ٹوٹل پیسہ لگا تھا الیکشن کمپین میں انہی صاحب کی طرف سے لگا تھا جن کو پیسہ دیا گیا تھا اس کے بعد اب نے ایک اور چیز دی پر پیسو کو جرمانہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے غلط تشہیر مہم چلائی ہے کوئی ایران کا اور نیا پیٹرول آیا اس کی وہ لگا کے تو اب بات یہ ہے کہ پیسہ پیسہ سے پیشنے ہفتے چلی جائے پیسو نے پیائی کو تیل دینے سے انکار کر دیا تھا اب یہ پاکستان سٹیٹ ٹوائل ہے پاکستان کے انداروں کو جو کھلوار کیا جاتا ہے پاکستان کے انداروں جو تباہ برباد کیا جاتا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے اب جو نئی امیڈمنٹ آئی ہے جسے پرائیویٹ کمپنیز کے جو آپ ہیڈ ہیں ان کو آپ چین کر سکتے ہیں تو مونو کریسی اور کنشپ میں کیا ہوتا ہے اسی طرح دارے تباہ ہوتے اگر آپ دیکھئے کتنی بڑی بات ہے اس پہ تو غور کی جی کوئی تو غور کرے کہ سپریم کورٹ نے بڑا سپریم کورٹ نے یہ کہا بلکہ ایف بی آر نے کہا ہم پرائیویٹ کی ٹیکس ریکارڈ چیک ہی نہیں کر سکتے پوری دنیا میں کیا ہوتا ہم دنیا میں ایک ایسا واحد ملک ہیں جہاں ادارے گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں وہی جو پاکستان کے خلاف کرتے ہے وہ آج کل کے حکبران کا دوست ہے تو جب یہ ٹرنڈ ہوگا کہ جو پاکستان کی ویعدت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو وہ اداروں کو کھائیں گے بھی اداروں کو کمزور بھی کریں گے اور اداروں کو آگئے اور اب سردی آئینی گیس کی لوڈ شیئرنگ پہلے شروع ہوگی اسلامباد میں بھی یہی حال ہے دار الحکومت میں جہاں وزیراعظم صاحب بیٹھے ہیں جہاں آ جا سکتے کہ چیکسن بیلنس زیادہ ہونے چاہیے اس مہینہ گزشتہ مہینہ اسلامباد کے اندر اسلامباد الیکٹر سپلائی کمپنی اس کا کافی بڑا ایریا فوپریشن ہے جیلم تک ہی جاتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ بیل دیئے گئے ہیں ویسے روٹین کے اندر جو بیل آتا اس کے اندر اب نیا طریقہ کار کیا ہے کہ وہاں پہ جو میٹر ریڈر ریڈر جا کے اپنے کیمرے تصویر کھیجتا ہے اور وہ تصویر ہمارے بیل کے اوپر آجاتی ہے کہ آپ میٹر کی یہ ریڈنگ ہے اور آپ کا اتنا بیل ہے ہم کوئی سسٹم چیک کرتے ہیں اس کی وجہ سے ریڈنگ چاہ کے یہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے لائن رہے تاکہ کسی طرح کوئی پرابلم نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ سورس سے بھی چیک کیا کہ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کو اگر ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے اسلام لیکن معاملہ یہ ہے میں اور آپ چلو جا کے ایڈجسٹ کرو لے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تو علمی نہیں ہے کہ یہ کیا ان کے ساتھ لوگوں کو بھیجے ہیں اور حالان کہ تھیری یہ ہے کہ اس سردی میں گیس کا بل زیادہ آنا چاہیے بجلی کا بل کم آنا چاہیے کیونکہ آپ کے ایسی نہیں چل رہے ہیں آپ جو آپ کے فریزر ہیں وہ آف کیے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے الٹی بجلی اوپر سے ہمارے ساتھ کیسا رویہ رویہ رکھتا ہے اور جونئر ہاکی ٹیم کو ویزا تو نہیں دیا حصہ تو نہیں لینے دیا جونئر ہاکی ورل کپ کے اندر لیکن اس کے بعد پاسپورٹ بھی پاکستانی جونئر ہاکی پلئرز کے واپس نہیں کر رہے خزر صاحب یہ ایک رات ہے کل میں بڑا ستاج جزید صاحب کو تلاش کرنے کی کوش کی وہ تصویر نہیں چھاپی گئی ہارٹ او ایشیا کانفرنس میں کل بھارتی صافیوں کا بیان آیا ہے کہ پاکستان کے صافیوں کے ساتھ اور پاکستان کے جو سلوک کیا گیا ہے اس سے ہمارے سر شرم اور جو اشرف غنی جو ان سے خرات لیتا ہے اس نے مل کے انڈین ایجنڈا ایک ہارٹ آف ایشیا کو بنا لی اب یہ تمام چیزیں پاکستان کو پتہ ہیں تو اگر پاکستان کے پاسپورٹ انڈیا میں تو پاکستان باز میں پڑے ہو تو آپ کا منٹیر منسٹری کیا کر رہی میں یہ ہوتا ہے اب بات یہ ہے کچھ چیزیں کچھ حصول تو آپ نے بنانے ہے کچھ چیزیں تو آپ نے بنانی ہے وہ پاسپورٹ پڑے میں کیوں پڑے ایک تو آپ نے ویزا نہیں دیا تو from پاسپورٹ انڈیا کسی صورت میں نہیں رکھ سکتی یہ ساری لینینی سی ہے وہ تو فورن آفس کیا پاسپورٹ کہیں تو پاسپورٹ واپس آنے چاہیے اب یہ اس طرح سے بڑا مزاگ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ پاسپورٹ لے لیکن مسئلہ وہی ہو جاتا جس آپ یاد ہوگا کہ اسی ایشیوز کے اوپر وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو دی ہی ایسا نہیں ہو سکتے آپ مذرطانہ رویہ رکھیں آپ ان سے بیگ مانگیں آپ سے تعلقات چاہتے ہیں سٹیٹ ٹو سٹیٹ لیول پیرٹی ہونی چاہیے آپ کو ایک فوٹنگ پہ جب تک آپ انکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں کہ ہم دوستی چاہتے ہیں ہم تجارت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں بھانے بھانے جائے ہمارے آج کے شوز سے اتنا ہی فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر سبھ کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں امنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی اللہ حافظ